اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب جہاں ہوں گے خوش ہوں گے باد ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ ستہ مسکلاتہ رکھیں تو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ چائنیز ڈش نظر آ رہی ہے جی بالکل یہ موموز ہے تو میری ڈش کا نام ہے چکن ویڈ چائنیز موموز تو اس کی ریسیب کی طرف چلتے ہیں بہت آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں سب سے پہلے ایک پین میں آپ آئل تھوڑا سا ڈالیں اس میں لسن ہری مرچ کا پیسٹ ڈالیں پھر چکن کا تھوڑا سا کیمہ کر لیں چاہیں تو آپ دوسری طرح ثابت پوٹیوں کو بھی ریشہ ری شکر کے بھی ڈال سکتے ہیں ہر ہم نے کیمہ یوز کیا ہے چکن کا ساتھ میں ہم نے لسنہ درہ کا پہلے پیسٹ ڈالا تھا ہری مرچ کا اب اس میں ہم یہ ساری ویڈیبلز ایڈ کریں ہیں کیونکہ چکن ویڈ چائنیز موموز ہیں تو اس میں ویڈیبلز میں بندگو بھی گاجر شملا مرچ آپ کی مرضی ہے آپ آلو بھی ڈالیں مطر بھی ڈالیں لیکن ہم نے فیلحال یہ چیزیں ڈالی ہیں اس میں کالی مرچ ڈالی نمک ڈالا اور چیلی فلیکس یعنی کہ دادرہ مرچ ڈالی اور ہلکا سا ہم نے چکن پاؤنڈر ڈالا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے یعنی کہ پکانے سے مراد کہ سوتے کرنا ہے فرائی کرنا ہے وہ نہیں کہ گل جائیں سبزیاں پوری طرح حلوہ ہو جائیں وہ نہیں کرنا کام کھڑا کھڑا مسالہ ڈکنا ہے جیسے کہ فیلنگز بناتے ہیں ہم سموسوں کی رول کی بلکل ویسے ہی ہم نے موموز کی بھی فیلنگ بنائی ہے یہ فیلنگ ہماری تیار ہوگی اب ہم کرتے ہیں ایک طرف موموز کی تیاری اور اس کی ڈو کے لیے آٹا ہم نے پہلے ہی یعنی کہ میدہ گون کے رکھ لیا تھا کوئی مشکل کام نہیں جیسے سمپلی آٹا گونتے ہیں ویسے ہم نے میدہ گون دا بس اس میں ایک چمچ آئل کا ایڈ کر کے آپ نے گون کے رکھ لینا ہے اب اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیرے بنا لیے یہ موموز میکر جو ہے آج کل بہت آسانی سے مل جاتا ہے ایویلیبل ہے میں نے یہ نیو مانگوایا ہے اون لائن تو میں نے کہا اس کا بھی ریویو ہو جیگا کہ یہ کیسا نکلتا ہے تو اس سے ہم ٹرائی کر رہے ہیں لو جی پہلے ٹرائی میں جو ہے نا یہ تین سے چار مرتبہ پریس کی ہے لو جی یہ اس کا جو ہے نا وہ یہ لگو گیا چلیں کوئی بات نہیں پاکستان میں ایسی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں اس کو ملفی سے پکا کر لیں گے بعد میں تو یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے سے پیرے اس میں ڈال کے اس کو پریس کر کے تو مومو اس کی شیپ کے لیے انہوں نے آگئی اس کے لیے وہ بھی بنایا وہ ایسان جیسا اب اس میں ہم یہ پیرے کو ہاتھ سے تھوڑا سا ہلکا سا برا کر کے اس کی شیپ کے برابر رکھ رہے ہیں اس میں رکھے اب اس میں ہم اپنی فیلنگ ڈالیں گے فیلنگ ایڈ کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں اس کو ایسے یہ پریس کیا ہے اس کو دوبارہ سے پریس کریں گے تو یہ مومو کی شیپ بن گئی آپ چاہے تو مومو ہاتھ سے دوسرے گول والے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ درہ آسان کام ہے پہلے تو ٹرائی میں یہ تھوڑا سا حراب ہو گیا تھا جیسا کہ یہ دیکھیں بھی اس کو اٹھائیں گے تو اس نے کھل جانا ہے اب دوبارہ سے پھر بنایا لیکن پچھلی بار ہم نے جو فرسٹ ٹرائی کیا تھا نا اس میں تھوڑا سا آئل ہم سے پیرے پر زیادہ لگ گیا تھا اس کے بعد سمجھ آگئے کہ اس پہ آئل زیادہ نہیں لگانا اور یہ سانچا بار بار کھل رہا تھا اس کو بھی ہم نے بعد میں الفی سے پکا کر لیا تو یہ دیکھیں اس کے بعد جب ہاتھ اس پہ سیٹ ہو گیا ایک سے دو بار میں تو اتنے زبردست اتنے اچھے موموز بنے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے شیپ کوئی مشکل کام نہیں ہے یعنی کہ یہ مشین بھی پاس ہو گئی بس اس کا وہ پارٹ جو کھل گیا تھا اس کو الفی سے پکا کرنا پڑا ہمیں اب ایک طرف ہم اس موموز کے ساتھ جو سوس کھائی جاتی ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں اس کے لئے بھی لسن ہے درکہ پیس ڈال ہے ہری مرچ کا اس میں ٹماٹر جو ہیں وہ بلکل چوڑا پھورا کر کے ہم نے ڈالے ہیں چاہے تو گرینڈ کر کے ڈال لیں کالی مرچے ہلکا سا پانی نمک چینی اور اس میں بھی تھوڑی سی دادرہ مچ ڈالی اور یہ سب ڈال کے ساتھ میں ہم نے تھوڑا سا چیکن پاورڈر ڈالا اور تینوں سوس ڈالی یعنی کہ سویا سوس چلی سوس اور وینگر یعنی کہ سفید سرکہ اور ایک چمچ آپ نے اس کا سوری کان فلور کا گھول کے پانی میں وہ بھی ڈال دینا جس سے سوس گاری ہوگی یہ ہماری سوس جو ہے دو منٹ میں ریڈی ہوگی ایک طرف موموز تیار ہوں یہ دیکھیں ہم اس کے بعد ماشاءاللہ کتنے پیارے کتنے اچھے موموز ایک جس سے رڈی ہوگی مشین یعنی کہ یہ موموز میکر جو ہے اچھا نکلا کام آگیا تو ایک طرف موموز بن گئے اب ہم نے ان کو سٹیم دینا ہے تو سٹیم کے لیے آپ دوسری طرح بھی سٹیم دیسکتے ہیں جیسے کہ دیکھچی میں پانی ڈال کے تو اوپر سٹینر رکھے تو اس کے اوپر موموز رکھے لیکن ہم یہ دوسرے طریقے سے کر رہے ہیں یہ ہم نے ایک پین گرم کر لیا اچھی طرح اس میں موموز کو رکھیں گے رکھنے کے بعد دو گون بس پانی کے ڈال کے اوپر ہم کور کر دیں گے صرف پانچ منٹ کے لیے تو یہ بہت ہی نرم بلکل بھی سخت نہیں ہوں گے بہت مزے دار بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو جائیں گے آپ بلکل ایسے ہی اس کو فولو کیجئے گا میری ریسی بھی کو تو انشاءاللہ بہت سپر فیکٹ بنیں گے اور ہمیشہ کی طرح نئے آنے والے ویورز سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور آپ سب میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے ہمارے موموز تیار ہو گئے ہیں اور بہت سوفٹ جوسی اندر فیلنگز بھی بہت مزے کی میں نے ٹیسٹ کیا سب سے پہلے آج بیٹی نے نہیں کیا میں نے ٹیسٹ کیا ہوت سے کیونکہ بیٹی نے اور ہم نے ملکے جو ہے نا آج ہم سب نے فیملی کوکنگ کی ملکے ٹرائی کی اور ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار کم حرچ میں گھر میں آپ وہ چینلیز موموز تیار کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بھی پسند آئی ہوگی میں نے کہا چلو دیسی ریسپی تو میں کافی دیر سے ڈال رہی آپ کچھ چینلیز بھی ہو جائے ہو آپ سے نیکس ویڈیو میں پھر سے کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ یا ولوگن کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک لیے دیں اجازت اللہ حافظ